جی اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رسا ہے اور آپ زشان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین میں اس وقت جو ہے وہ مائی ہیر رہجہ کے مزار پر ہوں اور مائی ہیر رہجہ کے مزار پر آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو گمبت ہے وہ اس کی نہیں ہے اور یہاں مزار کے اوپر جو ہے وہ ایک دائرہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بارش جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ کچھ دیر پہلے میں یہاں پر جب پہنچا ہوں تو بارش بھی ہوئی ہے اور اس وقت بھی جو ہے وہ سیاہ رنگ کے بادلوں نے جو ہے وہ اس پورے علاقے کو جھنگ کے جو ہے وہ گھرے میں لیا ہوا ہے اور بارش اب سے کچھ دیر بعد ہونے والی ہے اور یہاں میں پہنچا ہوں اس راز کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا اور جو اصل حقائق ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچاؤں گا دور دراز کے علاقوں سے جو ہے وہ اندرونے اور بیرونے ملک سے جو ہے وہ یہاں پر لوگ زائرین جو ہے وہ بڑی تداد میں روزانہ کے بنیاد پر یہاں پر جو ہے وہ رکھ کرتے ہیں اور یہاں پر آئے جو زائرین ہیں ان کا ہی کہنا ہے انہیں جو ہے وہ روحانی سکون ملتا ہے یہاں پر آ کر منتے مرادیں جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ مانگتے ہیں تو چلیں اندر چلتے ہیں مزار کے اور آپ کو مزار بھی دکھاتے ہیں اور دائرے کے بارے میں جو ہے اصل حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں جی تو ناظرین یہ مزار کا اندر کا حصہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پر دور دراز کے علاقوں سے آئے لوگ ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر جو دائرہ ہے اس دائرے میں خاص راز ہے اور اس کا جو راز ہے وہ کیا ہے تو آج اس راز کے بارے میں ہم جانیں گے اور یہاں پر کہتے ہیں کہ بارش نہیں آتی سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر بارش ہوتی ہے اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے بھی یہاں پر بارش ہوئی ہے اور موسم جو ہے وہ یہاں پر ابھی جو میں جہاں پہنچا ہوں تو کافی یہاں پر تھوڑا سرد ہوا ہے اور بارش کچھ دیر پہلے ہوئی ہے سیاہ رنگ کے بادلوں کا یہاں پر جو ہے وہ راج ہے اور یہاں پر جو مزار کی دیکھوال کے لیے یہاں لوگ جو موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں وہی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ بارش یہاں پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو سب سے پہلے یہاں پر ہم آپ کو اندرونی مناظر یہ دکھا رہے ہیں مزار کے ماہیر رہنجا جو کہ بہت بڑی لوگ داستان ہے عشق محبت کی لازوال داستان ہے اور دنیا بھر میں جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور بارش شاہ جو ہیں انہوں نے پوری اس کے میں اس حوالے سے جو ہے بوری کہانی لکھی ہسٹری لکھی اور درونے اور بیرونے ملک سے یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اچھا نئی بھائی آپ یہ بتائیں آپ یہاں پر کافی عرصے سے جو ہے یہ بارش نہیں آتی اس دائرے کی وجہ سے اور یہاں پر کیا اس کی حقیقت کیا ہے کہ بارش نہیں ہوتی یہاں پر اور دائرہ جو ہے اس دائرے کا راز کیا ہے آپ وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں اس دائرہ کا راز یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ چھات اوپر نہیں رہتی لو لو دی بادشاہ نے اس مزار کا سنگے بنیاد رکھا ہے تختی پر بھی لکھا ہوا ہے تو ہم نے تو چھات بنائی نہیں ہم سے پہلے یہی مشہور ہے کہ اوپر چھات نہیں رہتی دو تین دفعہ بنائی ہے لیکن چھات اوپر نہیں رہتی جب کام پلیٹ ہوتی ہے تو گمبت گر جاتا ہے تو زہرین تو ادھر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس لئے چھات اوپر نہیں رہتی کہ انہوں نے اللہ کی رحمت مانگی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم محروم نہ ہو اللہ کی رحمت آئے اللہ کی رحمت آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بارش اندر نہیں آتی بالکل غلط ہے بارش اللہ کی رحمت آتی ہے یہ ہے گول دائرہ تو وہ دائرے کی وجہ سے ہوا یا اندھی کے ساتھ بارش ہو تو پھر وہ اندر نہیں آتی ترچی بارش سیدھی آئے تو وہ آتی ہے جی ناظرین یہاں ہم نے آپ کو مزار کے اندر کے جو مناظر ہیں وہ دکھائے اور ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پر جو اندر جو لوگ بہت سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ نہیں آتی ہے بارش کے حوالے سے ہم نے یہاں پر جو لوگ کئی سال سے یہاں پر جو ہیں وہ مزار کی دیکھ بھال کے لیے یہاں موجود ہیں ان سے بھی ہم نے جو ہے وہ بات کی اور ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ مزار میں جو ہے وہ بارش آتی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے یہاں پر جو ہے وہ بارش ہوئی ہے اور یہاں پر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ سیاہ رنگ کے بادلوں کا جو ہے اس وقت یہاں پر راج ہے اور جھنگ میں جو ہے وہ کافی موسم بھی اس وقت جو ہے وہ ٹھنڈا ہے میں یہاں پر پہنچا ہوں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بحلو لودی جو ہے انہوں نے اپنے حکومت میں یہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے بحلو لودی انہوں نے اپنے طور حکومت میں جو ہے وہ یہ مزار جو ہے سے اسے تعمیر کروایا تھا اور یہ عشق اور محبت کی لازوال داستان ہے لوگ دور دراز کے علاقوں سے جو ہے وہ یہاں پر روح کرتے ہیں اندرونے بیرونے ملک سے یہاں پر جو ہے وہ آتے ہیں اور خاص طور پر یہاں پر جو مزار کے جو گمبت ہے اس کو لے کر جو ہے وہ کافی لوگ جو ہیں وہ یہ مطلب ایک مسٹری ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر مطلب بارش نہیں آتی ہے بارش نہیں ہوتی ہے تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پر پہنچیں اور یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اگر آپ کو اپنے رائے کی اظہار کرنا ہماری نازلیں جو آخر میں ناظرین ایسے اپنے رائے سے اظہار کرنا مت بھولئے گا چینل کو اگر ابھی تک اپنے سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ کو چوہے وہ موصول ہو سکیں فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ